اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں میکرونی پاستہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت لذیذ اور بہت مزیدار اور بڑے اچھے کلر کے ساتھ دیار ہو کے سامنے آیا ہے اب ہم اس کے لیے جن انگریڈنٹس کے ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گی ہمیں چاہیے اس کے لیے سپیگٹی اور اس کے بعد جو میں نے اس کو میکرونی لی ہے سلانٹی شیب میں اس کے بعد ہے کیرٹ اور کیپسکم اس کے بعد میں نے کیبج لی ہے سب کو سیم شیب میں کٹ کر لیا ہے انین ہے چوب گارلک ہے چکن ہے اور میرے پاس تھوڑے سے کچھ آلیوز رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں بلیک پیپر اور سالٹ ہے اور سویا سوس اور چیلی سوس ہے اور ساتھ میں کریم ہے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر جو لوگ کریمی پاستہ کھانا چاہتے ہیں وہ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں کریمی پاستہ کے لیے آپ لوگ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ میں نے اس لیے ساتھ میں رکھا تھا کہ اگر مجھے ضرورت ہوئی اگر میرے زیادہ جو ہے مکرونی جو زیادہ مسالہ دار نہ بن سکی تو میں اس میں کریم ایڈ کر دوں گی تو ابھی ہم چلتے ہیں پولنگ گیرنس آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیں کہ میں نے کیا کیا ایڈ کیا ہے اس میں آپ سرکہ سویا سوس وغیرہ بھی جو ہے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے یہ آئل میں گارلک کو جو ہے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فرائی کرتے ہوئے میں تیز تیز چمچ چلا رہی ہوں یہ جو ہے تاکہ وہ سب ایکولی جو ہے ان کا کلر آئے اور ایکولی وہ فرائی ہوں اور اس کو زیادہ آورکوک نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے نہ ہی بلکل کچھا رہے اور نہ ہی بلکل آورکوک ہو جائے جیسا کہ ہم تڑکہ لگانے میں عام طور پر یوز کرتے ہیں اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو بھی ہم نے ایسے ہی جو ہے کوک کرنا ہے تاکہ یہ بھی اس کی جو کلر چینج ہو جائے وائٹش وائٹش ہو جائے جو اس کا پنکی پنکی کلر ہے وہ وائٹش میں جو ہے کنورٹ ہو جائے تو ہم اس کو جو ہے تب تک کوک کریں گے جب چکن اپنا پانی چھوڑ دے گا اور جو ہے اس کی کیوب سے ایک وہ شیپ میں آ جائیں گے اس کے بعد ہم آگے مزید جو ہے اپنی ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے ون بائی ون یہ دیکھیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے تھوڑا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم انین ایٹ کر چکے ہیں انین کو بھی ہم نے اتنا سوفٹ کرنا ہے کہ یہ ایک اس کی خوشبو نہ پھیلے جس میں سے جیسے ایک خوشبو آتی ہے اور اس میں ہم کیرٹ ایٹ کریں گے اور سوفٹ کر لیا ہم نے انین کو اس کے بعد ہم نے کیرٹ ایٹ کی ہے کیرٹ کو ایٹ کر کے ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کیونکہ کیرٹ زیادہ ٹائم لیتی ہیں اور ہم نے کیرٹ کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے جس میں ہمارے اب جو ہے چکن اور کیرٹ اکٹھے سے کوک ہو جائیں گی اور یہ دونوں اچھی طریقے سے گلی ہوئی ہونے چاہیے ہر چیز پروپرلی ایک طرح سوفٹ ہونے چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ ون ٹیبل سپون اور ہم جو ہے بلیک پپر جو ہے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اپنے تیس کی کارڈنگ بھی اس میں آپ ہر چیز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ آج کل بلکہ زیادہ در سپائسی چیز اپسند کی جاتی ہیں آپ ان کو جو ہے بلیک پپر کی کوانٹیٹی آپ ڈبل کر دیں سویا سوس ون ٹیبل سپون اس کو بھی آپ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں چیلی سوس ہے ٹو ٹیبل سپون ٹری ٹیبل سپون بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے ساتھ میں گرین چیلی بھی کٹ کر کے ایڈ کی جا سکتی ہے لیکن میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے میں اس نے سپائسی زیادہ جو ہیں نہیں ڈالوں گی بہت لائٹ رکھوں گی یہ مجھے بول ہی تھی ماما مجھے بھی کوک کرنے دے تھوڑا سا میں بھی کروں میں نے کہا چلے بیٹا آپ بھی اپنے شوق پورا کر لیں لیکن it is very dangerous for children next time I will be careful about it تو یہ میری بیٹی نے تھوڑا سا سپون ہلایا ہے اور جو ہے ایک چیئر رکھی اس کے پر کھڑی ہو کے اس پر کام کیا اب یہ ہائے بولا جا رہا ہے بلکہ کیمرے کو دیکھ کے نہیں ماما کو دیکھ کے اب اس کے بعد ہم اس میں جو ہے اپنے جو کیپسکم ہم نے رکھی تھی کٹ کر کے کیپسکم ایٹ کریں گے اور کیپسکم کو بھی ہم اچھی طرح سے کوک کریں گے لیکن اتنا آور کوک نہیں کریں گے کہ اس کا برائیٹ اور گرین ماشاءاللہ بہت پیارا کلر ہے وہ خراب نہ ہونے پائے تو اس کے بعد ہم کیبیج ایٹ کر دی ہے کیبیج آپ دیکھ رہے ہیں کیبیج زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے کوک ہونے میں اب ہم نے اس میں کیبیج ایٹ کر دی ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہر چیز میں مسالہ پروپرلی چلا جائے اور اس طرح سے اب ہم اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اولیوز بھی ابھی ایٹ کرنے ہیں اور یہ اولیوز ایٹ کر دی ہیں اولیوز بہت اینجیٹک اور ہیلڈی چیز ہے اس کو کھاتے جانا چاہیے now we will add the spaghetti and the macaroni now it is going to near cook properly اب یہ ایک مارے پوریک ready ہونے جا رہی ہے near to ready our recipe تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے دوسرے ہاتھ سے میں اس کو مکس اپ کر رہی ہوں اب آپ یہ دیکھیں تھوڑا سے difficulty ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہو رہا ہے اب اس کو میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے ریکویسٹ کروں گے کہ آپ لوگ ضرور دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری recipe کو try کریں اور must must guide me ان comments کے مجھے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے میں اپنی recipe کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں اور جو ہے بنائنے کا طریقہ کیا ہے اور آپ لوگوں کو زیادہ دیکھنے میں کیا پسند ہے یہ دیکھیں جب ready ہو چکی ہے ہماری recipe ایک plate میری بیٹی کے لیے ہے دوسری میری شو آپ کو کروانے کے لیے ہے ok take care all of you اللہ حافیز اپنے بوتیار کیے گافہ